بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹ آگ ہم آپ کو پروفیشنل بینگ ریکنسیلیشن کس طرح سے بناتے ہیں ہم اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں اب آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ بینگ سٹریٹمنٹ ہے اور یہ کیش بک ہے جتنا بھی پیسہ آیا ہے چیک کی صورت میں ہم نے یہ تمام ریسٹ سائٹ کے اوپر لکھا ہے جتنا بھی یہ ہمارے پاس آیا ہے چیک یہ چیک نمبر یہ ہے یہ سیل ہوئی ہے یہ تمام چیک نمبر جو ہے ہمارے یہاں پہ آئے ہیں اور جو ہم نے پیمنٹ کی ہیں وہ یہاں پہ ہم نے پیمنٹ کی ہیں آپ اس میں ایک چیز دیکھیں گے کہ جو ہمیں چیک ریسیب ہوتے ہیں اس کی سیریل نمبر مختلف ہوتی ہے اور جو ہم پیمنٹ کرتے ہیں ان کی سیریل نمبر ہوتی ہے جیسے 373701 373702 37 یہ ایک سیریز چلتی ہوئی آتی ہے پیمنٹ کی اب ایک بات یاد رکھئے یہ جو ہمارا پیمنٹ سائیٹ جو ہے ہمارا اس کا تعلق بینک سٹمید کی ڈی بیٹھ سائٹ سے ہوتا ہے اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور جو یہ ریسٹ سائیٹے لیشٹ سائٹ کا تعلق ہمارے بینک سٹمید کی کریڈٹ سائٹ سے ہوتا ہے اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے جو ہم نے چیز اب اس کے اندر ایک چیز اور ہوتی ہے کہ بینک نے بہت ساری کر لیں بہت ساری درکشن کا لی فیمینٹ ووچھو بھی لیو تو اس میں بہت ساری ڈیڈیکشنز کر لی ہے اب وہ ہمیں ڈیڈیکشنز ڈڈیکشنز بھی کر لی ہیں اور ہمارے اکاؤن میں پیسہ بھی آیا ہے تو وہ ہمیں آکاؤن فار کرنا ہے کہ کس طرح سے اب آپ اس میں دیں گے کہ پیمینٹ سائیٹ جو ہمارا اس سے تعلق ہے تو بینک نے جو ہے اس میں بنک چارجز ڈیڈیکشنز کی ہے بینک چارجز کا ویڈھولڈنگ ٹیک ڈیڈیکشنز کیا ہے پھر اس کے بعد ویڈھولڈنگ ٹیکس ڈیڈیکشنز کیا ہے یہ تمام چیزیں انہوں نے جو ڈیڈیکشنز کی ہیں تو اب ہم کیا کریں گے کہ بینک چارجز بینک چارجز انیس تارک کو ڈیڈیکشنز کیے لیکن کیونکہ یہ اب لکھا جا چکا ہے اب یہ ہی ہوتا ہے جب بینک سٹریٹمنٹ آتی ہے تو ہمیں ہم منت کی لاس ڈیڈیا جس دن ہم بینک ریکنسیلیشن کر رہے ہوتے ہیں اس دن کی ڈیڈ ڈالتے ہیں اب اس میں ہم ڈیڈ ڈالیں گے اس سے پہلے ہم پیمنٹ باؤچر بناتے ہیں پیمنٹ باؤچر میں آپ نے یہاں پہ لکا ہم اکتیس تارک کو بینک ریکنسیلیشن کر رہے ہیں تو اکتیس ایک زیرو سترہ ہیٹ آف اکاؤنٹ اس میں ہمارے پاس جو ہے بینک چارجز بینک چارجز پیٹ ٹو بینک اور یہاں پہ ہم نے لکھ دیا بینک چارجز ہماری جو یہ ڈیٹ انیس ایک زیرو سترہ بینک چارجز ہماری ایک ہی ہے اس پورے میں تو لہٰذا بینک چارجز ہماری فورٹی روپیز جو ہے یہ ڈیڈیکشن ہوئی ہے اور ہم نے یہاں پہ لکھ دیا فورٹی اور یہ سگنیچر کر دیا اور یہ فائل ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس جو ہے اس میں اس میں ویڈھولڈنگ ٹیک ڈیڈیکشن کیا گیا ہے ویڈھولڈنگ ٹیک ایک ہمارا 21 تاریخ کا ہوا ہے 20 روپے اور ایک ویڈھولڈنگ ٹیکس 30 روپے کا ہوا ہے ایک بات یاد رکھئے گا بینک کچھ بھی ڈیڈیکشن کر لے نام چینج ہوگا لیکن طریقے کار یہ ہی ہوگا جیسا بھی بتایا جا رہا ہے ڈیڈیکشن ہوتی آپ اس کے اندر ڈیٹیل لکھتے جاتے اب اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے ویڈھولڈنگ ٹیکس ہم نے ادھر ڈیڈ ڈالی اکتیس تاریخ اکتیس ایک زیرو سترہ اور ہیڈ آف اکاؤنٹ ہمارا ہوا ویڈھولڈنگ ٹیکس ویڈھولڈنگ ٹیکس پیٹ ٹو بینک اور اس کی ڈیٹ ہے ہمارے پاس ڈیٹ ہمارے پاس اس میں جو ہے 21 ایک زیرو سترہ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ویڈھولڈنگ ٹیکس اکتیس ایک زیرو سترہ اور اکیس کو جو ہے ہمارے پاس سب بیس روپے کی ڈیڈیکشنز ہوئی ہیں اور اکتیس کو جو ہے ہمارے پاس تیس روپے کی ڈیڈیکشنز ہوئی ٹوٹل پچاس روپے کی ہمارے پاس ڈیڈیکشنز ہوئی ہے فیفٹی اور یہ بھی ہم نے سکنیچر کیا اور یہاں پہ چھوکی یہ لکھتی ہے ہم نے اب اس کے بعد آپ کا قرآن ہے کہ آپ اس میں جو ہے یہاں پوسٹنگ کریں گے اور آپ نے یہاں پہ اکتیس تاریخ اکتیس ایک زیرو سترہ اور یہ جو بینک چارجز ہے آپ نے یہاں پہ لگا واؤچر کے ذریعے پروفیشنل جو ہوتا ہے پروفیشنل اکاؤنٹنٹ وہ واؤچر کے بغر کام نہیں کرے گا پروفیشنل واؤچر بنائے گا پھر یہاں پہ لے کے آئے گا یہ ہم نے پیمنٹس کی ہیں یہ یہاں پہ ہماری بینک چارجز کا ہے اب ہم نے واؤچر بنا لیا اور اس کو پھر پروفائل کر دیا جائے گا ہم نے یہاں لگا بینک چارجز اماؤنڈ ہمارا چالیس روپے یہاں پہ آ گیا پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے بینک سوری چالیس روپے ہمارے پاس یہاں آ گیا اس کے بعد پھر جو ہے ہمارے پاس اکتیس تاریخ اکتیس تاریخ کو ہمارے پاس ویڈھولڈنگ ٹیکس بینک نے ڈیڈیکشنز کر لیا تھا وہ ہمارے پاس جو ہے پچاس روپے یہاں آ گیا تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس جو ہے ریسپ ٹوٹل ہماری ریسپ بنی ٹوٹل ہماری پیمنٹ بنی ٹوٹل ہماری پیمنٹ بنی فور زیرو ون فور ٹو ٹھیک ہے اب اسی طرح سے اسی طرح سے اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے اکاؤنٹ میں کسی نے ڈائریک ڈپوزٹ کرا دیا ہے یہ کیش سولہ ہزار یہ جمع ہوا ہے ایک اور اس کے بعد یہ کیش ہمارے پاس جو ہے جمع ہوا ہے سولہ ہزار اور آٹھ ہزار یہ دو ہمارے پاس جمع ہوئے ہم نے جب بعد میں معلومات جب بعد میں معلومات کرتا ہے اکاؤنٹنٹ تو پتہ چلے جاتا ہے یہ کس نے جمع کروا ہے تھے سپوس یہ ہمارے سیل کے پیسے آئیں تو یہ ہمارا اس کے لیے ریسپ باؤچر ہمیں بنانا چاہیے اور یہ ہمارا جو ہے ہم اس کو ریسپ باؤچر کر دیتے ہیں ریسیب واؤچر ہو گیا یہ ہمارا اور ایڈ آف اکاؤنٹ سیل اور ڈیٹ اکتیس ایک زیرو سترہ ایڈ آف اکاؤنٹ سیل ریسیب ریسیب اب اس میں ہمارے پاس سولہ تاریخ ڈیٹ سولہ ایک زیرو سترہ سولہ آزار روپے آئیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک کیش ہے اکتیس کو اکتیس ایک زیرو سترہ آٹھ ہزار آئیں ٹوٹل ہو جیا ہمارے پاس ٹوٹل ہمارے پاس ہو جیا چوبیس ہزار ٹوئنٹی فور تھاؤزنڈ ٹوئنٹی فور تھاؤزنڈ اور یہ سگنیچر ضرور کرنے چاہیے اب ان کو بھی ہمیں اکاؤنٹ فار کرنا ہے ہمیں کیش بک پہ لے کے آنے یہ ہمارا سیل کا اماؤنٹ آیا ہے ہم نے یہاں پہ لکھا ڈیٹ اس کی اکتیس ہی ڈلے گی اکتیس تاریخ جس تاریخ کو بینگ ریکنسیلیشن کریں گے اسی تاریخ کو جو ہے ہمارے پاس ہمیں لکھا جائے گا یہ ہمارے اور اس میں ہمارے پاس چوبیس ہزار روپے ہمارے یہ آگئے چوبیس ہزار روپے جب ہم اس کا ٹوٹل کرتے ہیں اس کا ٹوٹل کرتے ہیں تو ہمارے پاس بنتا ہے یہاں پہ نائن ون ایٹ تھری سیون ون ٹھیک ہے پھر اس کو کلوز کرنے کے لیے پھر واپس ہم نے یہاں پہ اس کو لکھا نائن ون ایٹ تھری سیون ون اب اس میں سے ہم اس کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس کیش ان اینڈ آئے گا کیش ان اینڈ ہمارے پاس آئے گا ایٹ سیون ایٹ ڈبل ٹو نائن یہ ہمارا کلوزنگ کیش یا کیش ایٹ بینک ہمارے پاس یہ آ گیا جب ہم بینک ری کنسیلیشن کیا اب ہمیں کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون کون چیک لے کے چلا گیا یہ اپنا اپنا طریقے کار ہوتا ہے کوئی ٹک لگاتا ہے کوئی نمبرنگ تو نمبرنگ سے بڑی جلدی ٹریس ہو جاتا ہے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم نے جو چیک جو ہم نے پیرمنٹس کی تھی اس کے بعد یہ سیتی سیتی زیرو ایک دو نمبر رہا یہ دو اس کے بعد آیا تھا پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس آٹھ سیتی سیتی زیرو آٹھ یہ تین نمبر رہا یہ تیسی دو ان دونوں کے بعد گیا پھر اس کے بعد یہ بارہ ہے چیک نمبر یہ ہم چوتھے نمبر پہ بینک پوچا اور یہ جو ہے پانچوے نمبر پہ بینک پوچا پیسے لینے کے لیے اور یہ چھٹے نمبر پہ بینک پوچھا پیسے لینے کے لیے یہی نمبر آپ ادھر ڈال دیں بہت آسان طریقہ ہوگا اب یہ سیتی سیتی زیرو تین سیتی سیتی زیرو تین یہ ہے اس کو نمبر ون دے دیں پھر یہ سیتی سیتی زیرو ون جو ہے ہمارا دو ہے اس کو دو دے دیں پھر اس کے بعد آٹھ نمبر آٹھ چیک نمبر آٹھ یہ ہمارا تین نمبر ہو گیا پھر اس کے بعد جو ہے بارہ چیک نمبر بارہ بارہ جو ہے ہمارا چار ہو گیا اور اس کے بعد چودہ نمبر جو ہے ہمارا پانچ ہو گیا اس کے بعد پانچ پانچ نمبر جو ہے ہمارا چھے ہے چھے آگیا اور پندرہ نمبر جو ہے ہمارا سات ہو گیا یہ ہمارے پاس جو ہے یہ چیک ادھر بھی نشان لگے اس کا مطلب وہ ہے کہ یہ چیک جن پہ نشان نہیں لگے یہ انپریزنٹ چیک ہیں جن پہ نشان جو بلینک پڑے ہوئے یہ انپریزنٹ چیک ہیں اب اس کے بعد ہم اس کو چیک کرتے ہیں ہمارے پاس چیک نمبر 9191 01919 اب ہمارے پاس یہ 66666 یہ ہمارے پاس clear ہو گیا ہے اس کو ہم نے suppose number دے دیا A پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے 63 63 اس کو B number دے دیں اور یہ ہمارے پاس 42 42 اس کو C number دے دیتے ہیں اس کے بعد 72 72 اس کو ہم دے دیتے ہیں D اور اس کے بعد 33333 اس کو ہم دے دیتے ہیں E اور یہ ہمارے پاس اب ہمارے پاس A A جو ہے ہمارے پاس 66666 یہ ہمارے پاس A پھر اس کے بعد 63 63 یہ ہمارے پاس B ہے اور اس کے بعد C 42 42 C ہے اور اس کے بعد D 7272 D ہو گیا اور اس کے بعد 333 یہ ہمارے پاس E ہو گیا اب اس میں جس پہ نشان نہیں ہوئے وہ uncredited چیک uncredited چیک ہیں اب ہم bank reconciliation بناتے ہیں جب bank reconciliation بناتے ہیں bank bank reconciliation 31 31 1017 balance s par cash book balance s par cash book یہ cash اٹھا گیا ہم نے یہاں رکھا 878229 اس کے بعد ہم نے لکھا 8 un present check date check amount اب اس میں جس میں نشان نہیں unpresent پہ اب ہمارے پاس یالا چیک اس کی date 310 17 اور یہ ہمارے پاس 37 37 0 2 amount ہے 3000 پھر اس کے 1100 پھر اس کے بعد ہمارے پاس 37 37 10 880 پھر اس کے بعد 37 37 11 9000 پھر اس کے بعد ہمارے پاس 37 37 13 16 18 پھر اس کے بعد ہمارے پاس 37 37 16 7000 روپے ہے اب اس میں اب اس یہ ہمارا total unpresent check total unpresent check total unpresent check ہمارے پاس 25560 یہ ہمارا total unpresent check ہو گیا less uncollected check less uncollected check میں اب دیکھیں یہ پر جس پہ نشان نہیں لگے پیمنٹ سائٹ وہ ہمارے unpresent check ہیں اب تک bank میں present نہیں ہوئے یہ پیسے لے کے نہیں گئے میں دیٹ نہیں ڈالی بس دو ڈال کے باگی تمام یہ لکھ دی ہے payment سائٹ والے unpresent check کلاتے ہیں یا unped check کلاتے اور اس کو outstanding check بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ receipt سائٹ والے receipt میں بھی آپ نے اسی طرح سے لکھنا ہے date check اور amount اب اس میں یہ check number ہے یہ ہمارے account میں پیسے نہیں آئے یہ ہمارے پاس 919101380 روپے پھر اس کے بعد 848405 یہ ہے ہمارے پاس 2500 پھر اس کے بعد ہمارے پاس 777 19000 اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس 55 55 55 23000 اس کے بعد پھر ہمارے پاس 5151 2100 2100 یہ ہمارے پاس اس کا اب اس کا total ہمارے پاس بنتا 48030 اب ہم اس میں اس کو پلس کریں اس کو مائنس کر دیں گے اس میں اس کو پلس کیا ہم اور اس کو ہم نے مائنس کیا تو آنسر نکل کے آیا ہمارے پاس ہمارے پاس آنسر نکل کے آگیا آپ ہمارے پاس دیکھ لیں اس کو اگر آپ مائنس کریں گے اس کو پلس کریں گے تو یہ دیکھیں بینگ سٹیٹمنٹ دیں اس سمجھ میں آیا ہو گا بڑی مہربان